منورنگ کے حوالے سے آرمی کا جو کردار ہے اس کے اوپر کافی روشنی ڈالی ویڈیوز بھی دکھائی ہیں اگر اٹھاروی ترمیم کو بنیادی طور پر دیکھا جائے تو یہ کام ہیلتھ ایڈوکیشن کے یہ کام کرنے کے ضرورت ہے سبائی حکومتوں کے اور جو ایس ای ایف سی کے تحت آپ اکنومک ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اور گرین پاکستان انیشیٹ کے تحت زراعت میں کام کر رہے ہیں وہ کام ہے وفاق کا ایک تنقید بہت زیادہ کی جاری ہے کہ آرمی کا ہر شعبے میں رول بڑھتا جا رہا ہے تو اس تنقید پر آپ کا رد عمل کیا ہے تو چھوڑ دیں دیکھیں لیکن بھائی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کی فوجہ یہ قومی فوج آپ یہ پہلے سوال کریں کہ یہ اس فوج کے جو افسر ہیں جو اس کے جوانان ہیں جو اس کے غازی ہیں ویٹرنز ہیں اس کے شہداء کے ان کی جو اولادیں ہیں وہ کہاں سے آتی ہیں وہ اس ملک کے طول اور سے آتی ہیں وہ گرگت سے آتی ہیں بلتستان سے آتی ہیں کوئٹہ سے آتی ہیں کشمور سے آتی ہیں ملتان سے پنڈی سے شہروں سے گاؤں سے لکی مروت سے پشاور سے ہر جگہ سے آتی ہیں وہ تمام مذاہب سے بھی آتی ہیں تمام مسارک سے بھی آتی ہیں اور سب سے بڑھ کر جو سمجھنے کی بات ہے کہ وہ اس ملک کے متوسط علاقوں سے آتی ہیں میڈل کلاس سے آتے ہیں غریب خاندانوں سے آتے ہیں تو یہ جو آپ کی فوج ہے اس کے جو افسر ہیں اس کے جو جوان ہیں یہ اس ملک کا اشرافیہ تو نہیں ہے یہ تو وہ گلدستہ ہے جو کے متوسط اور غریب طبقوں کا ہے تمام رنگوں کا ہے تمام مذہب کا ہے تمام علاقوں کا ہے تمام نسلوں کا ہے اور یہ ایک میرٹ بیس سسٹم کے تاعت کام کا ہے اور اس میں جو افسر ہے جو جوان ہے اس کی جو پہلی اور اولین بھی اور آخری ترجیح کے ہے وہ پاکستان ہے and that is why you see کہ وہ جو افسر ہیں اور وہ جو جوان ہیں جو اس کی سب سے قیمتی چیز ہے اس کے پاس وہ کیا ہے وہ جان ہے اس کی وہ یہ جان اس ملک کے تحفظ اس کی انٹرنل سیکیورٹی اس کی افلاو بیبود کے لیے دینے کو ہر وہ تیار نہیں ہوتا اور یہ جو تسلسل ہے جانے دینے کا یہ انیس سو سنتالی سے چلا رہا ہے اور چلتا رہے گا انشاءاللہ لیکن اس کے لیے the all credit doesn't go to us اس کا جو main credit ہے وہ جاتا ہے پاکستان کی ان بہادر ماں ان ماں کو جو اپنے جگر کے گوشے اس فوج کو ان قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دیتی ہیں کہ ان کی وساطت سے وہ اس ملک میں نچھاور ہوتی ہے تو یہ جاننے کی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کی فوج ہے یہ کسی خاص ایک سیاسی سوچ ایک زاویے ایک گروپ ایک پارٹی ایک مذہب ایک مسلک اس کو تو لے کے نہیں چل رہی نا یہ تو پاکستان کو اور پاکستان کی ترقی کو لے کے چل رہی ہے اور اس میں کبھی نہیں ہچکچا تو جو افسر جو جو ادارہ اپنی جان دینے کو تیار ہے تو اگر اس کو حکومت وقت یا کوئی بھی حکومت قانون کے مطابق کوئی کام دے جس میں پاکستان کا فائدہ ہو تو وہ کیوں پیچھے اٹھے گا کیا اس کے بعد منتق ہے وہ پیچھے اٹھے یہ کام تو ہم کرتے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہم حفظ کیے سمجھتے ہیں کہ اس طرح جو معاشی آپ کی سیکیورٹی ہے جو ایک نامک سیکیورٹی ہے اس کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان تو اگر یہ معاشی سیکیورٹی واقعتن ایک چیلنج ہے تو حکومت اگر قانون کے مطابق فوج کو کوئی کام تفقیص کرتی ہے تو فوج اس میں ہمیشہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہے اور اس کے لیے اگر چاہے وہ ایسی ایف سی میں ہو جس کا آپ نے ذکر کیا چاہے وہ ذراعت میں ہو تعلیم میں ہو صحت میں ہو روزگار کے مواقع مجسر کرنے میں ہو جو بزنسز ہیں ان کی سیکیورٹی پروائیڈ کرنے میں ہو قدرتی آفات میں ہو تو جہاں پہ بھی جو عوام کی فلاو بہبود ہے اس میں پاکستان فوج being a national army and a representation of the middle and the lower classes of this country will never hesitate and has never hesitated اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جو یہ درستگردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں میں پہلے بھی یہ ارض کر چکا ہوں کہ اس کا علاہ صرف kinetic operations بھی نہیں اس کے لیے ایک whole of the nation approach چاہیے تمام domains بھی اور اس میں تعلیم ہے صحت ہے روزگار ہے معاشی اور معاشرتی ترقی ہے بہت ہے تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا میری بریفنگ میں بھی کہ جس جگہوں پہ فوج کی deployment زیادہ ہے جن علاقوں میں انٹرنل سیکیورٹی پہ ہمارا زیادہ تائین آتی ہے وہیں پر ہمارا زیادہ focus ہے ان پوجیٹس کے لیے پاکستان آرمی کیا دنیا میں ایکسکلوسیف آرمی جو یہ کام کر رہا ہے اگر آپ نگاہ ڈالیں تو پوری دنیا میں بیشتر ممالک میں ان کی افواج جو معاشی اور معاشرتی پروجیکٹس ہوتے ہیں ان میں اپنی حکومت اور اپنی عوام کا ساتھ دیتی ہے کی متعدد مسائلیں ہیں فرق صرف یہ ہے کہ وہاں پہ ان کے اس کام کو قدر اور ستائش سے دکھا جاتا ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اپنے مضموم نیرو انٹرسٹ کے لیے اس کو تنقید کا نشانہ بنا دی اور یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ ایک مافیا ہے مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ ایک مافیا ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کی عوام ترقی کرے اور اس کی فلاو بہبود وہ مافیا یہ سوال تو نہیں کرتا کہ جس اشرافیہ کی ذمہ داری ہے کہ تعلیم کو یقینی بنائیں صحت کو روزگار کو بزنسز کو یقینی بنائیں وہ ان پہ سوال نہیں کرے گا وہ یہ سوال نہیں کرے گا کہ ان چیزوں کی وجہ کیا پروللمز ہیں کیا ایشوز ہیں جن کی وجہ سے یہ چیزیں عوام کی فلاو بہبود نہیں ہوئی اور کس طریقے سے ان مسائل کو ہم مل کے حل کر سکتے اس کو تکلیف اس بات پہ ہے کہ فوج کیوں عوام کی فلاو بہبود اور ترقی اور پاکستان کو آگے بڑھنے کے لئے کام داری ہے خدا نہ خاصت ہے اس کی وجہ ہے یہ تو نہیں کہ یہ مافیا سمجھتا ہے کہ اس کی کامیابی عوام کو مجبور اور غریب رکھنے میں تاکہ اس کا استحصال کر سکتے میں پہلے بھی اس فورم پہ کہہ چکے ہوں اور میں آج دوبارہ یہی بات پہوں گا کہ جب آپ کے گھر میں آگ لگی ہو تو سوال یہ نہیں کرتے کہ تم آگ بجھانے کیوں آئے وہ یہ سوال ضرور کرے گا جس نے یہ آگ لگائی ہے کیا اس کو اس آگ لگانے میں فائدہ ہے ضروری یہ بات ہے کہ اس سوال کو کرنے والے کو اور اس آگ کو لگانے والے کو پہچانی کیا کہ پاکستان آن فارچنٹلی بدقسمتی سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی تباہی میں اس کی کامیابی ہے اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اسے پہچانیے اس مافیا کو پہچانیے اور اس کو یک زبان ہو کر ایک جواب دے کہ تم جو کچھ کر لو ناثنگ کین اور ناثنگ کین ستاپ اس جو کچھ کر لیتا ہے ناثنگ کین